بات کروں گا آپ کے ساتھ ایک ایسی کنٹری کی جو کہ یورپن کنٹری ہے چھوٹی یورپن کنٹری ہے بہت سے لوگ ایمن اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں لیکن سب سے بڑی بات جو اس کنٹری کے بارے میں ہے یہ کنٹری بہت جلد نیر فیوچر میں شینگن کنٹری بننے جا رہی ہے جی ہاں چھبیس شینگن ممالک آرڈی موجود ہے جن کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں ایک دفعہ میں سے کسی شینگن ملک کا ویزا لے لیں تو آپ اس ملک کے علاوہ باقی کے پچیس مم بھالک میں بھی جا کے انٹر ہو سکتے ہیں بینہ الگ سے ویزا کے تو اسی کنٹری کے بارے میں بات کریں گے آج کس ویڈیو میں اور کنٹری کا نام ہے کرویشیا ویڈیو کو پاپلی سٹارٹ کرنے سے پہلے محمد والے محمد پر درود پاک کا توفہ بیجیں گے اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد یہاں پہ ایک بات میں واضح طور پر آپ کو بتاتا چلوں کرویشیا نسبتاً ایک چھوٹی کنٹری ہے چالیس لاک سے لے کے امس پنتالیس لاک کا درمیان اس کی آبادی ہے ر دوہزار تیرہ میں جب اس کو سٹیٹس ملا تھا یورپی یونین میں انٹر ہونے کا اس سے بعد سے لے کے اب تک کی حد درجہ کوشش کرتی آ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ شامل ہو جائے شنگن زون میں اس نے تمام ریکوارمنٹس پوری کر لی ہیں اب تک اور ریسنڈلی ہی اس کو جو بڑی سپورٹ ملی ہے سلوینیا اور پرتگال کے طرف سے اور اب لگنے ایسے جا رہا ہے کہ دوہزار بائیس میں جلد کرویشیا جو ہے وہ شنگن میمبر بن جائے گا یعنی ستائنسوا شنگن سٹیٹ بن ج گا اور ایک بات بتا دوں اب بھی کریشیا کا ورک پرمٹ ایزی ہے لیکن فیوچر میں اس کا ورک پرمٹ مشکل ہو جائے گا اس کا وہ کوٹا وہ سٹریمز وہ پرامیٹرز فالو کرنا پڑیں گے جو کہ شنگن زور والی کنٹریز اپناتی ہیں تو اب بھی جو اس کے پرامیٹرز ایزی ہیں ویزاز کے جو ہائلڈز اس نے کافی آسان رکھی ہوئی ہیں جو مملات اس نے کافی سٹریٹ فورٹ رکھی ہوئے ہیں فیوچر میں ان کو نتھی کر دے گا شنگن کنٹری کا مملات کے ساتھ اور وانس اگ اس کنٹری کا ویزا بھی مشکل ہو جائے گا اب تک شنگن زون میں آنے کے لیے کریشیا کیا کا مملات کرتا رہا ہے دو تین چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ کو بہت حد تک آسانی سے میرا مدعہ پہنچا سکیں گی فور اگزیمپل کریشیا جو ہے وہ آلموس کوٹا رکھتا تھا ہر سال ایکسٹینشن آف ویزاز کا یا نئی ویزاز کا ایک لاکھ تین ہزار ایک لاکھ چار ہزار ایک لاکھ پانچ ہزار لیکن ابھی جنوری دوہزار اکی سے لے کے کریشیا نے بلکل ہتم کر دیا ہے کوٹا سیسنم اپنے ملک میں یعنی جو کریشن ایمپلائرز ہیں وہ ہر طرح سے برونے ممالک سے آنے والے لوگوں کو ایمپلائی کر سکتے ہیں اپنے پاس ڈیپلائی کر سکتے ہیں ان کو ورک ویزا لے کے دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور کریشیا نے اس پر ایک کیپ جو ہے وہ ہتم کر دی ہے آپ لوگ ایک بات کا نازہ لگا لیں کہ کریشیا میں بہت بڑی تعداد میں ٹوریس آتے ہیں گرمیوں میں اس لئے ٹورزم انڈسٹری اور اس کے علاوہ اس کی ہیں کہ یہ بہت فیمس ہیں دو ہزار چودہ میں جب کریشیا میمبر بنا یورپین یونین کا تو بہت سے افراد اس کے اپنا ملک چھوڑ کے آئرلینڈ اور جرمنی جیسے ممالک میں چلے گے جہاں پہ انہیں بہتر جاب اور فسیلٹیز میسر تھیں اس وجہ سے وقتاً فوقتاً کریشیا کو کمی کا سامنا کرنا پڑا ورکرز کی اور یہی بات آگے آئی جب کنسٹرکشن فیلڈ اور ٹورزم انڈسٹری میں کریشیا کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے پاس کام کرنے والے بندوں کی کمی ہوگی کریشیا کی ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ پورا کرتی ہے جی ڈی پی کا آلموس بیس ملین افراد کریشیا کا روح کرتے ہیں گرمیوں میں پوری دنیا سے جن میں زیادہ تعداد ہوتے ہیں یورپین گنٹری سے آنے والے لوگوں کی اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ایون کریشیا کے کافی لوگ دوسرے مالک یورپن مالک میں سیزنل ورک ویزا پہ کام کرتے ہیں اسی طرح کریشیا جو ہے اپنے سیزنل ورک اس کے لیے باہر سے لوگ مقباتتا ہے تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو لوگ بلکل کم کالفکیشن رکھتے ہیں جن کے پاس کم کالفکیشن ہیں جو کینیڈا یوکے آسٹریلیا میں جانا پاسیبل نہیں سمجھتے ہیں اپنے لیے موسکر سمجھتے ہیں وہ کوریشیا کا روح کر سکتے ہیں ابھی یورپین ان میں ہے آگے یورو زون اور شینگن کنٹری بننے جا رہا ہے دوہزار بائیس کے تیس تک میکسیمومی سے لیٹ شاید یہ نہ ہو تو اس حوالے سے اس کا ویزا اب بھی لے لینا کافی سود مند ہوگا ایزی ہوگا بلیسمت فیوچر کے اور ابھی جو لوگ پہلے جا کے وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے اپنے نورمل ویزاز کے تروں ریزڈنس پرمیٹ کے تروں ان لوگوں کے لیے فیوچر میں آگے پھر وہاں پہ رہنا یا پھر نئے جگہ سے جانا پاکستان ایڈیا نیپال بڑھان بنگلہ دیش افغانستان سے نسبتاً آسان ہوگا تو سین یہاں پہ یہ ہے کہ آپ وہ کوریشیا میں پہلے جوب فائنڈ کرن ہی اپنے مطلقہ سیکٹر میڈیا سیکٹر سے لیٹڈ آپ کے پاس ڈگری ڈیپلوما یا پھر ایکسپیرنس موجود ہے اس کے بعد جو آپ کا امپلور ہوگا وہ آگے آپ کو کوریشین اتھولٹی سے ورک پرمینکل باہ کر دے گا اب بھی ریسنٹلی صرف ایک ہرڈل باقی رہ گی ہے بے شک کیپ ہتم کر دی گی ہے کوریشیا میں لیکن ایک ہرڈل یہ ہے کہ جب کوئی بھی امپلور آپ کو ہائر کرتا ہے تو اس کو ایچ زیڈ زیڈ نامی ایک کمپنی ہے ن اس کے پاس لیبر مارکٹ ٹیسٹ جو ہے اپروو کروانا پڑتا ہے جیسا کہ کینیڈا میں الام آئی رپورٹ ہوتی ہے یہ ٹیسٹ رپورٹ سمیٹ کرتا ہے وہ ایچ زیڈ ادارے کے پاس جو کہ اس کے بعد فیصلہ دیتی ہے اس کے اپلیکیشن پہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس بندے کے پاس یہاں سے کوریشیا سے کام کرنے کے لیے اس ہاتھ چوب کے لیے بندہ نہیں ہے اس لیے آپ کو باہر کے ملک سے تھرڈ نان یو کنٹری سے ہائر کر رہا ہے پندرہ دنی میں ایڈی سین دے د دیتے ہیں ریڈی سین پاوزٹی وائے تو وہی آپ کا اپلیور آپ کا ویزا اپلائے کرتا ہے گورنمنٹ کے پاس اور ویزا اپروول لیٹر آپ کو بیج دیتا ہے باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ جو کہ بعد میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کوریشیا کے ایم بیسی یا پھر کانسلیٹ میں یہاں پہ ایک بالہ ہوتا تھا چلوں کہ جو لیٹر ایشو کرتا ہے ایچ زیڈ زیڈ اس لیٹر کہتا ہے تین مہینے کے اندر اندر اپلائے کرنا ہوتا ہے وہ ویزا آپ کے اپلائے نے دھوکے وہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو فورڈ کر دیتا ہے اور آپ کی کنٹری سے جب آپ لوگ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو وہ صرف ایک فرمیلٹی ہوتی ہے جو کہ اپروول آلیڈی پہلے آ چکا ہوتا ہے کوریشیا میں ہنڈر پسنٹ رو ہے جابز تلاس کرنا آسان نہیں ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ابھی بتا دوں نسبتا پہلے کی بجائے آسان اس لیے ہے کہ کووڈ ہتم ہوگا جب کافی حد تک تو نئی جابز ٹوریزم کی کھلیں گی اولموسٹ اس کے ج روز عام جو لیٹس سیدری کے دادو شمار ہیں منیمم اور ٹیکس نکال کے چھ ساڑے چھ سو سات سو ڈالر بن جاتی ہے آپ کے اپنی جو پرسنل سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے تو اس حوالے سے باقی بڑے ہی اورپرموالے کے مقابلے میں تو تنہا کم ہے لیکن ایک دفعہ جب یہ شینگن میں آ گیا اور آپ لوگ کے پاس ایک دفعہ اس کے پارمنن ریزڈنسی آگی وہاں پہ رہنے کے بعد تو آپ لوگ بہتسانی باقی کنٹریز میں موو ہو سکتے ہیں اور ریسن آنے والے وقت میں میں جلد آپ کے لئے لکھ سے ویڈیو بناوں گا کہ کوئشیاں میں آپ نے جابز کیسے حاصل کرنی ہیں پھر کون سے ایسی جابز ہیں جن کے لئے آپ کا جو ایمپلائر ہے اس کو ایچ زیڈ زیڈ سے لیبر مارکٹ اسیسمنٹ رپورٹ نہیں بنوانی اور یہ بہت دو بڑی ویڈیوز ہونے والی ہیں فیوچر میں میری جلد یہ میں بناوں گا اور اس میں میں تمام نیچیز کور کروں گا تمام انفرمیشن دوں گا جابز کیسے حاصل کرنی ہیں اس ویڈیو میں ابھی آپ لوگ آگ جا کے دیکھنے لگے ہوئے ایک جنرل طریقہ کہ کیسے نوملی آپ لوگ جاب تلاش کر سکتے ہو لیکن سپیسیفائیڈ طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں آنے والے دنوں میں جلد شیئر کنوں گا جابز کے حوالے سے کیسے تلاش کرنی ہیں پروپرلی اور اس کے علاوہ کون سے ایسی جابز ہیں جس کی اصل ضرورت ہے کریشیا کو برونے ممالک سے تاکہ جو لوگ ان جابز ریلیٹڈ ہیں وہ لوگ کریشیا کا فیوچر میں ورک ویزا حاصل کر پائیں یہاں پہ ایک بات بہت ایپورٹن ہے کہ کریشیا میں کریشن زبان بولی جاتی ہے تو ضرورت پڑتی ہے ورک ویزا دینے کے لیے چونکہ کنسٹرکشن فیلڈ میں لیبر والا کام ہوتا ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ نارمل زبان کا یوزج بھی آپ کو وہاں پہ جاب لے کے دینے کے لیے ناف ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بات کیجئے ٹوریزم سیکٹر میں چونکہ گرمیوں میں جابز اتداد بڑھ جاتی ہے ٹوریزم سیکٹر میں تو آل موسٹ تھوڑی سی کریشن ز جابز کا حصول ممکن ہے سب سے امپورٹنٹ بات کریشیا میں جابز حاصل کیسے کی جائیں چونکہ ویزا لینے کے لیے ورک پرمر لینے کے لیے آپ کو کریشیا میں موجود کسی بھی ملائر کے طرف سے جاب آفر ورکنگ کونٹریکٹ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے اس کے لیے میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کچھ حاصل ویب سائٹ جن کا تلق کریشیا ہی سے ہے جیسا کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ لوگ انگلیش میں بھی جاب سرچ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈز یہ یہاں پہ ہیں یہاں پہ آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے ان کو اپنی سی وی سینڈ کر سکتے ہیں اور جاب اپلائے کر سکتے ہیں ڈریکٹلی ایمپلائر کے پاس بینہ کسی ایجنٹ کے نیکس ویب سائٹ بھی کرویشیا کی ہی ہے یہاں پہ یہ ویب سائٹ بھی انگلیش میں ہے یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ اپلائرز کے ایڈریسز ایمیل ایڈریسز اور ان کے کنٹیکٹ نمبرز دیے گئے ہیں جن سے رابطہ کر کے ان کو سی وی بیج کے آپ لوگ جابز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تیسری ویب سائٹ ونس اگین فرنڈ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں یہ بھی آپ لوگ یوز کر کے کرویشیا میں جابز فائنڈ کر سکتے ہیں اس قلعہ فرنڈز کچھ انٹرنیشنل جاب پورٹلز ہیں جیسا کہ اس سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں بھی آپ لوگ اپنی مرضی کی جاب سرچ کر سکتے ہیں جو ویب سائٹس کرویشین لینگویج میں ہوں گی فرنڈز آپ ان کو گوگل کرویشیا میں اوپن کر کے ٹرانسلیٹر کی مدد سے ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اپنا سی وی کور لیٹر ورکنگ ایکسپیرینس اور اس قلعہ کوئی ڈپلوماز اگر آپ کے پاس ہیں تمام جیزیں لگا کہ آپ لوگ اپنی مرضی کو سینڈ کر سکتے ہیں تو جاب کے چونسلز کہیں پہ بھی آپ کے بن سکتے ہیں اس قلعہ فرنڈز بات کیجئے ویزا کیسے اپلائے کرنا ہے تو فرنڈز پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے تہران میں جو ایمبیسی ہے کرویشیا کی وہ ڈیل کرتی ہے پاکستان کو یہاں پہ آپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریٹیلز فون نمبرز اور ایمیل ایڈرس انہیں ایمیل کر کے بھی آپ لوگ مزید معلومات لے سکتے ہیں کہ ویزا کیسے اپلائے کرنا ہے اس قلعہ فرنڈز اگر بات کیجئے انڈیا میں تو انڈیا میں وی ایف ایس گلوبل اپلیکیشنز ڈیل کرتا ہے ورک ویزا کے حوالے سے نیو دیلی میں ایمبیسی ہے کرویشیا کی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان سے رابطہ کر کے بھی باقی معلومات حاصل کی جا سکت یہ ہے ایسے افراد جو کہ یو اے سعودی عربیہ قطر قویت امان وغیرہ میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی مجورٹی طور پہ زیادہ تر جو ہے وہ وی ایف ایس گلوبل ہی کرویشیا کی ویزا اپلیکیشنز ایکسپٹ کرتا ہے